اس پر لانت کی ہے جو در حقیقت اللہ کی بنائی ہی ساخت میں رد و بدل کرتی ہے یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ کہ جس سے پرمننٹ چین جسم کے اندر ہو خوبصورتی کی خاطر وہ منع کیا گیا ہے اس میں آتا ہے لعن اللہ المتفلجات للحسن کہ حسن کی خاطر دانتوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسط والمتنمسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس پر جو کسی سے یہ خدمت لے اس پر بھی لانت کی ہے اور اس میں بھی ایک تو وہ بال ہیں جو بیماری کے طور پر ہیں جیسے چن پر یا لپس وغیرہ پر تو وہ نہیں ایک وہ ہیں کہ جو آنکھوں کی جو بھویں وغیرہ ہیں ان کو تراشنے کے لیے بنائی جاتے ہیں وہ شامل ہیں یعنی ویکسنگ نہیں آتی کیونکہ وہ عذیت کا سبب ہے نا جو بال عذا میں آتے ہیں کہ عورت کو مرد بنا دے یعنی بازوں پر یہ چہرے پر ایسے بال کہ جو عورت کو عورت نہیں بلکہ مردوں سے مشابہ کر دیں ان کو اتارنے کی اجازت ہے اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس میں آپ دیکھئے کہ تبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخصار کے بال رخصار کہتے ہیں نا چیکس کو صاف کر سکتی ہے حضرت عائشہ نے فرمایا عذیت کو ممکنہ حد تک دور کروکے کہ یہ عذیت کا باعث ہے یعنی عورت کے موپر بال جو ہیں وہ مرد کے لیے عذیت کا باعث ہے تو یہ کتاب اللباس فت الباری میں روایت آئی ہے تو اس کی اجازت ہے اسی طرح بالوں میں بال جوڑنا جو ہے جوڑا بنانا یا بالوں کو کسی بھی طرح پیچ کر کے اس میں لگا کے خوبصورت بننا جو ہے وہ بھی منع ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لانت فرمائی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ ان ساری جو احادیث ان میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ کیا ہے لانت کا لفظ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ایسے کام کیے یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کے پیچھے بھی ان کی عورتوں کی حد سے زیادہ زینت میں دلچسپی تھی پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کے اندر اگر کوئی جسے تھاگے کے یا اون کے کوئی پیچز لگایا جائے تو وہ منع نہیں ہے زینت کے لیے جسے چھٹیاں ڈالتے ہیں یا مینڈی یا پراندہ یا وہ جو کلپس وغیرہ ڈالتے ہیں یا بیڈز ڈالتے ہیں اس سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایکسٹر چیز ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خضاب لگانا جو ہے یعنی بالوں کو رنگ لگانا اس میں سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے لیکن جو نیچرل کلر ہیں جسے مینڈی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت ہے یعنی بالکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہیں ان کی رخصت ملتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حکم ہے ابو حریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے ٹھیک ہے یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلر کرنا جو ہے یا خضاب لگانا جو ہے وہ شاید تقوی کے خلاف ہے تو اس کے برقص آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے وال وائٹ کر لو لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں تم رنگو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھے جیسے طبعی طور پر جیسے حضرت علی ہیں عبیب نے کہا حضرت انس ان کو پسند نہیں تھا تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ یعنی تعقید بھی نہیں کی کہ کیوں اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس کو نہیں شوق لگانے کا تو اس کے لیے ریائت ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ ضرور ہی لگائے لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں ہاں اب کیا لگائے جاں اور کیا نہ لگائے جاں اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو بلکل بلیک نہیں لگاؤ امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ ترو تازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں تغیر آگئے ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیئے بلکل بلیک سے کیوں منع کیا گئے کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ ہنا اور کتم ہے کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے اور ہنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے اور حضرت عمر خالص ہنا لگاتے تھے حضرت ابو بکر ہنا اور کتم ملا کے لگاتے تھے موسیقی 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 موسیقی